آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنا ایک کردار ادا کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اس تحریک پر اس کا آغاز عبنان خان صاحب نے کیا تھا اور اس کا مقصد نوجوان تھا اس ملک میں ایک ایسا نظام لانا تھا کہ جس سے نوجوان اس ملک کی دو اردوب سنبھالے کیونکہ وہ جو ایک مشہور ایک شیر ہے کہ خرق کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا حسطات کر تو یہ ہمارا ایک یقین ہے اور چونکہ ہماری پاکستان کی عبادی بھی ماشاءاللہ نوجوانوں کی بہت زیادہ اس کے اندر ایک ریشیو ہے اور ہمیں یہی امید ہے کہ انشاءاللہ یہی نوجوان ہی پاکستان کی وہ مسائل وہ چیلنجز وہ حالات جو مختلف وجوہات کی بنیاب پر آج تک اس طریقے سے یہاں تک لے کے آئے ہمارے تو ان کو انشاءاللہ نکالیں گے اس سے آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ میں تو چونکہ پارٹی میں ازور کر جب آیا یہاں پر تو آئی ایس ایف کے ذریعے ہی زیادہ میں اس پارٹی کو میں آئی ایس ایف میں تو نہیں تھا لیکن آئی ایس ایف ہی مراسعی کی وجہ سے چونکہ وہ میرے ساتھ ہوتا تھا تو وہ اس وقت آئی ایس ایف میں تھا اور آئی ایس ایف کے ساتھ ہی میرا زیارہ ٹائم گزرا اور یوٹھ ونگ کے ساتھ زیارہ ٹائم گزرا اور اسی وہاں سے ہوتے ہوئے میں ایس ایف کا نہ ہوتے ہوئے بھی وہیں سے ہوتے ہوئے میں پھر پارٹی کی تنظیم میں آیا اور میں آپ کو یہاں پہ یقین دلاتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اس بات کے اوپر ایمان خان کے ویجن کے مطابق کوشش کی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو آگے لائے جائے لیکن ہوتا ہے انسان کا ایک بس ہوتا ہے پارٹی کے اندر ایک آواز ہوتی ہے ایک حد تک وہ پہن جاتی ہے کبھی کبھی پوری نہیں پہنچ سکتی تو جب میں ریجنل پریزیڈنٹ بنا تھا دو ہزار تیرہ کے بعد تو اس میں جو میرا ریجن تھا جو میری ذیمہ داری تھی ساؤت ریجن تو جو آپ کی پریزیڈنٹ تھے وہاں پہ اس وقت صوبے کے وہ شاید سکتک صاحب تھے اور اس وقت میں نے بھرپور زور لگایا کہ کمس کا ہمارے ایک جو پورے صوبے کا ہمارا صدر ہے آئی ایس ایف کا چونکہ وہ میرے ریجن کا تھا اس کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے اور میں نے وہاں پہ گرانٹی لی تھی کہ انشاءاللہ وہ بھرپور کامیاب ہوگا میں سیمہ داری لیتا ہوں وہ میرے سارا پھر فخر سے بلاند کیا وہاں پر کرکی عوام نے اس کو بھرپور ووٹ دے کر تو ماشاءاللہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر جب مریبی جب یہ صوبائی صدر کا عوضہ دیا عبران خان صاحب نے میرے پہتماد کیا تو اس میں چونکہ ایک پالیسی ایک خان صاحب نے خود کمیٹمنٹ کی تھی حالات کیسے نو مائی کے بعد بن چکے تھے کہ پارٹی کے وہ لوگ جو پہلے پارٹی کے پارلیمنٹرینز رہ چکے تھے ان سے خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی پارٹی کے ساتھ مشکل وقت پہ آپ کھڑا رہے گا تو اس کو دوبارہ پارٹی جو ہے وہ ٹکٹ دے گی تو ہمارے پاسٹروں کے ہمارے کلچر میں اور ہمارے صوبے کی جو نظریہ تھا پارٹی کے لوگوں کا اور جذبہ تھا وہ ماشاءاللہ بھرپور تھا ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے بہت سے لوگوں نے ریٹین کیا وہاں پر لوگ کو جائش کام ہونے کے پاوجود بھی ماشاءاللہ بھرپور کوشش کی میں نے کہ میں یود کو اور ایس ایف کو آگے لے کے آؤں اور آپ نے دیکھا کہ جو ہلکے ہمارے پاس موجود تھے گنجائش میں تو میرے خیال میں ہمارے صوبے کی تاریخ میں نہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنے نوجوان لوگوں کو آگے نہیں لیا گیا جتنا ماشاءاللہ میں نے کوشش کی اور عمران خان صاحب نے ظاہری باتوں کی تاہید کی اور ہم لوگ ماشاءاللہ بسملی میں اپنے بہت سے ایس ایس ایف کے ذریعے یود میں آئے یا ایس ایف میں تھے یا یود میں تھے آئے ماشاءاللہ وہ پارلیمنٹیرین بن کے ایک نمائندی کر رہے ہیں اپنے علاقے کی اپنے صوبے کی آگے کے لیے بھی ہماری انشاءاللہ یہی سوچ ہے اور اس سوچ سے تاگے ہم نے چلنا ہے مسائل ہمارے صوبے کے بھی ہیں پاکستان کے بھی ہیں اور مسائل کی جو وجہ ہے وہ ظاہری بات ہے کتائیاں کمیاں ہیں وہ لوگ جن پہ عوام نے اعتماد کیا اور ان کے ہاتھ پہ ملک کی بھاگ دوڑ دی انہوں نے ملک کا سوچنے کے بجائے عوام کا سوچنے کے بجائے انہوں نے اپنی ذات کا ذیرہ سوچا اور پاکستان کردوں میں ڈوبتا گیا اور ایک ایسا پراسل چلتا گیا کہ کردوں میں ڈوبتے ڈوبتے خودمختاری بھی ہماری چلی گئی خوداری بھی چلی گئی اور ہمیں ایک ایسی قوم بن گئے کہ جو اپنے فیصل بھی خود نہیں کر سکتی تھی ایک پاکستان جو اسلام کے نام میں بنا تھا مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھانے تک کی حیثیت نہیں رہی ہمارے ملک کی الحمدللہ اس کے بعد یہ جب عوام خان آیا اور بحیثیتیں وہ زیادہ مسلم نے آ کر پوری مسلم امہ کو لیڈ کیا مسلمانوں کی بات کی ہر فورم پر کھڑے ہو کر کی پاکستان کی خودمختاری کی بات کی اپنی خودمختار خارجہ پالیسی کی بات کی تشمیر کے مسلمانوں کی بات کی فلسین کے مسلمانوں کی بات کی حق کی بات کی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک ایک رول موڈل مدینہ کی ریاست کا ایک موڈل جو ہے دنیا کو بتایا اور اس کو فالو کرنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا ایک جو ایک نظریہ پیش کیا اور یہی حالات بنے کہ وہ اناثر جو ہمارے ملک کے اوپر انفلویسڈ ہیں اور ہمارے ملک کے اندر پیٹھے ہوئے وہ غدار وہ غلام جو ان کی غلامی کر کے غلط پالیسی کے وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ملک کو پہنچایا انہوں نے ایک رجیم چیز کے ذریعے عمران خان کو ہٹا دیا لیکن پوری قوم جان گئی کہ عمران خان دس طریقے سے ملک کو چلا رہا تھا دس طریقے سے نظام کو بنا رہا تھا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو پاکستان میں پوری دنیا میں ایک پہچان دے رہا تھا تو ان کے جانے کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت جو سالے کی طرح ختم کی گئی اس کے جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہی وسائل کے اندر رہے تو عمران خان جو سسٹم چلا رہا تھا وہ ان سے نہیں چل سکا اور اتنی مہنگائی کرنے کے بوجود مخصوص بدوں میں کیونکہ آپ ٹھوکے تحریک انصاف کے سفیر ہیں میں آپ کو بارسلیہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں جب بیٹھتے ہیں آپ نوجوان ہیں آپ کی بات سنتے ہیں لوگ آپ کی بارسلیہ سنتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ آپ کا پرسل انٹرسٹ ہے وہ نہیں ہے زیادہ بلکہ آپ اور جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کی طرف زیادہ ہے اور نوجوان نمائندی کرتے ہیں اپنے علاقے کی اپنے صوبے کی اپنی قوم کی اپنے ملک کی تو یہ جو کچھ چیزوں کے اندر رہی تھی مہنگائی کی گئی اور اس کے بوجود بھی ملک کا کرزہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ملک میں کنٹرول نہیں آ رہا چیزوں پہ تو ان میں یہ تین چیزیں بڑی واضح ہیں ایک بجلی سولہ روپیہ یونٹ پہ ہم دے رہے تھے اور اس کے بعد آج پیسہ روپیسے اوپر جا چکی ہے لیکن خسارہ بھی کم نہیں ہو رہا اور وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے کس پہ لگ رہا ہے کرزہ بھی نہیں اتر رہا تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان لوگوں پر جنہوں نے آ کے رجیم چینج کروائی اور انہوں نے مسلط کیا پھر ان لوگوں کو جنہوں نے پہنے پاکستان کو اس سال تک پہنچایا تھا اسی طرح اس سواق جو پر بیرل ریٹ سا پیٹرول کا ڈالرز میں وہ زیادہ تھا پھر بھی ہمیں سستہ پیٹرول ڈیزل دے رہے تھے لوگوں کو لیکن آپ اتنا دنیا میں سستہ ہونے کے بعد یہاں پہ اتنا مہنگا دینے کے بعد پھر یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کر کردگی پہ ان پہ جن کو بٹھایا گیا خیرن سے تو کوئی امید نہیں ہے لیکن جو بٹھانے والے ہیں ان سے ایک سوال ہے کہ آپ نے کیوں یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ اسی طرح گیس بھی آپ کے سامنے ہے کئی سو پرسنٹ مہنگی کر دی گئی مل بھی نہیں رہی اور اتنا پیسہ جو اسے آ رہا ہے عوام سے جو لیا جا رہا ہے وہ کہاں لگ رہا ہے کیا کہاں پہ جا رہا ہے اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے اور اسی طرح آج فلسطین میں ایک ظلم ہو رہا ہے ہزاروں کی دادات میں بچوں کو لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے لیکن کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے اس سے پہلے بھی اسرائیل نے ایسی خرکت کرنے کی کوشش کی تھی عبران خان وزیراعظم تھے اور عبران خان نے پوری مسلمان امہ کے لیڈرز کو خط لکھا اور ان کو اکٹھا کیا اس بات پر کہ مسلمانوں کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تو اسرائیل بیٹھو پہ چلا گیا تھا آج چونکہ وہ لیڈر جیل میں ہے جیلی پرچوں کی وجہ سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا اور وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے جو میڈیا پہ بھی رین دکھائی جا رہی اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کشمیر کی آواز آج تک قیدعظم نے کہا فرمایا کہ ہماری شہر آگے کشمیر لیکن کشمیروں کی حق کے لیے صرف عبران خان نے کھڑے ہو کے آواز اٹھائی ہے اس کے علاوہ ان لوگوں نے سربراہ بن کے اقوائے متحدہ میں جا کر کبھی بھی کشمیر پہ بات نہیں گئی تھی عبران خان نے کی نہ کبھی انہوں نے اسلام پہ بات کی نہ کبھی انہوں نے مسلمان پہ بات کی نہ کبھی انہوں نے پاکستان کی بات کی کیوں کہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں وہ یہ ہے کہ پیسہ بناو ملک کا پیسہ بار لے کے جاؤ اور کرپشن کرو تو آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ الحمدللہ ایک بھرپور ایک عوامی طاقت جو ہے وہ اس نظریے کو سمجھ چکی ہے اور وہ آج تحریک انصاف کو عبران خان کو فالو کر رہی ہے اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جو انہوں کو لیڈ کرتے ہیں کاللی لیول پہ اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے علاقے سے ہوتا ہوا یہ ایک انشاءاللہ عوام کا ایک سمندر ہے جو آج سمجھ چکا ہے کہ ہم نے حقیقی آزادی بھی لے رہی ہے اور ہم نے ایک ایسا ایسا پاکستان ملانا ہے اس کے لیے ہمارے بوجہ دار نے قربانیاں دی ہیں اور اس میں آپ کا کردار بڑا واضح ہے اب میں اس بات پہ آتا ہوں کہ اب چونکہ ہماری یہاں پہ حکومت ہے تو اب کس طریقے سے ہم نے اس حکومت کو ٹھیک کر رہے ہیں کون سے ایسا اقدامات ہے جو ہم کریں گے تو اس سے عوام کو فائدہ ہو اور جو ہم سوچتے ہیں یا پلین بناتے ہیں یا آئیڈیاز کے اوپر بات کرتے ہیں یا ہمارا نظریہ ہے اس کو ہم ایمپلیمنٹ کیسے کریں گے کیونکہ کارکردگی ایمپلیمنٹ کرنا ہے سوچنا نہیں ہے جب تک وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوگی گراؤنڈ کے اوپر وہ کارکردگی نہیں ہے وہ صرف باتیں اب عملی جامعہ پینانے کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے بیسیت وزیراعلا اپنی پوری عوام کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ آواز اٹھائیں آپ کی حکومت آپ کے ساتھ ہے حکومت کا اور عوام کے درمان اعتماد کا رشتہ جب تک نہیں ہوگا تب تک مسائل حل نہیں ہو سکتے کانونسازی بھی ایک بہت بڑا عمل ہے اس کے اندر جو ہم کرنے لگے ہیں اور انشاءاللہ ابھی ہماری اسمبلی کے سیشن جو شروع ہوں گے ان میں ہم کانونسازی طرف جائیں گے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اسمبلی ہماری نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ ہمارے اوپر مسلط کر رہے تھے اس طرح باقی صبح میں مسلط کیا انہوں نے اور قومی اسمبلی میں ان ان لیگل مقصود رشتوں کو جو کہ جن کا حق ہی نہیں بنتا تھا عوام نے منڈیٹ دیا تھا طریقہ انصاف کو اگر کوئی مسئلہ تھا بھی صحیح تو کم از کم آئین میں یہ نہیں تھا کہ ہمارا حق اور عوام کا اور بینڈیٹ کا ریشیو جو ہے وہ کسی اور پارٹی کو دے تھے لیکن اس ملک میں آئین کو بار بار توڑا جا رہا ہے بوجود اسے کہ آئین کے اوپر توڑنے کے اوپر آٹیکل چھے کی سزا ہے سزا موت لیکن وہ خوف ختم ہو چکا ہے کیوں رکھی گئی ہے سزا اس لیے رکھی گئی تاکہ لوگ خوف کھائیں آئین توڑنے سے لیکن وہ خوف بھی ختم ہو چکا ہے اور بار بار یہ عمل دورایا جا رہا ہے اس کا حساب ہم لیں گے انشاءاللہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم حساب نہیں لیں گے اس کا وقت آئے گا ان کو حساب دینا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کرشن کیا ہے کرشن ایک ناصور ہے قرآن میں ہمیں حکم ہے بتایا گیا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جھنمی ہے پھر بھی رشوت ختم نہیں ہو رہی ہم مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ اسلام کے تمام جتنے بھی مار پر فرائض ہے ہم بخوبی انجام دیتے ہیں لیکن کچھ چیزوں پر ہمیں پھر اسلام بھول جاتا ہے دینے والا اور لینے والا دونوں جنمی ہے اگر رشوت دینے والے نہ ہو تو رشوت دینے والا ویسا ہی ختم ہو جائے گا اب دینے والے بھی تو وہی لوگ ہیں اور اسی معاشرے میں سے لینے والے بھی ہیں نہ دینے والے باز آ رہے ہیں نہ لینے والے باز آ رہے ہیں تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم نے آواز اٹھانی ہے اور آپ یاد رکھیں میں اپنے ایم پی ایس کو بولتا ہوں ایم ایس کو بولتا ہوں آپ کو بولتا ہوں باقی ترضیم کے لوگوں کو بولتا ہوں جب موقع ملتا ہے کہ جب تک میری عوام کا جس نے مجھے ووٹ دیا ہے اس کو یہ اعتماد ہوگا کہ میں حصے دار نہیں ہوں رشوت میں تو کسی کا باپ بھی رشوت نہیں مان سکتا میرے حلقے کے اندر یہ حقیقت ہے کیا جرورت ہے کسی کی کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرا نمائم داریس کو میں نے ووٹ دیا ہے اور چنہ ہے وہ تو حصے دار نہیں ہے اور وہاں پہ وہ پھر رشوت کوئی مانگے اور وہ دے وہ ضرور یہ سمجھتا ہے کہ میرا میرا ساتھ دینے والا میرا نمائندہ نہیں ہے میرا نمائندہ رشوت لینے والے کے ساتھ ہے تب ہی رشوت دیتا ہے وہ اب اس کو اپنے کٹرول کیسے کر رہا ہے آواز اٹھا کے نظام کو ٹھیک کر کے لوگوں کو ایک شعور دے کے کہ رشوت دینا بند کر دو کیونکہ دینے والے بھی ہم میں سے ہیں اور لینے والے بھی ہم میں سے ہیں کوئی باہر سے نہیں آیا ہم کئی الزام لگا سکتے ہیں جو ہمارے ملک میں لائنڈ آرڈر کا مسئلے میں کوئی غلط کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے ملک کی معیشت کو وہ خراب کرنے کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں لیکن اس کام کی اوپر ہوں پہ الزام نہیں لگا سکتے یہ ہمارے اندر سے ہی ہو رہا ہے ہم میں ہی وہ لوگ ہیں ہم ہی یہ کام کر رہے ہیں یہ آپ کا قذر ہے یا میرا قذر ہے یا میں ہوں یا آپ کو یہ آپ کا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے یہ آپ کا رشدار ہے میرا رشدار ہے یہ آپ کا کلیوال ہے میرا کلیوال ہے کوئی اور تو نہیں ہے نا پھر بھی یہ چیز ختم نہیں ہو رہی اور یہ وہ بسک ناصور ہے جو کہ میریٹ کی تباہی کرتا ہے اور جب میریٹ کیا ہے میریٹ انصاف ہے جب انصاف ختم ہو گیا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے شروعات ہی غلط ہوتی ہے اور میں گلا بھی نہیں کرتا اس بندے سے کہ جو رشوت دیکھیں بھرتی ہو اور پھر اس کے بعد وہ آگے رشوت لے اور آپ اس میں الزام لگائیں گی جو رشوت خور ہے جب آپ اس کی جیب کٹی ہے تو آپ اسے یہ امید کرو گے کہ وہ لوگوں سے بھلائی کرے گا وہ لوگوں کی جیب کٹے گا بلکہ وہ تو کمیزیں ہوتارے گا جب جیب کٹوا کے وہ بھرتی ہوگا تو تو لوگوں کو کپڑے ہوتارے گا تو اس میں اس انسان کا قصور ضرور ہوگا لیکن نظام کا قصور بھی ساتھ شامل ہے اس کے اس پہ آپ بھرپور طریقے سے آپ دفاتر میں جائیں ان کو دیکھیں جب میں آپ کو جانت دے رہا ہوں صبح کا میں وزرعالہ ہوں میں اچھی سے زیٹے ہوں کہ آپ لڑائی نہ کریں گالم کو لوچ نہ کریں آپ نے ایک اچھا اچھا تاثر دینا ہے ایک اچھا آگے لیے لوگوں کے لیے اچھی ایک مثال قائم کرنی ہے آپ جائیں آپ دلائل سے بات کر کے جو بندہ اس میں انوال ہوتا ہے اب ہمارا ماشاءاللہ انڈکرشنگا جو ہمارا سسٹرم ہمارا ہے ہم نے بہتر طریقے سے ہم اس کو ہم نے اس میں ایکس میں کچھ کانونسادی بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ بندے ہم لے آئے ہیں اپنے آپ جا کے وہاں پہ کمپلینٹ کریں میرا پورٹل انشاءاللہ بہترین پورٹل میں نے بڑھایا ہے ٹریکی سسٹرم والا کیونکہ سپل پورٹل سے مسئلہ حل نہیں ہوتے آپ نے مجھے پورٹل پہ لکھ دیا کہ میرے گاؤں میں مسئلہ ہے کوئی مسئلہ ہے وہ آ گیا وہ فارڈ ہو جاتا ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کے بندے کو وہ کہتے ہیں گواہ بھی ہوئی مدعی بھی ہوئی وہ ہفتے بعد اوپا لکھ دیتے ہیں جی ریزارڈ وہ ریٹ سے گرین ہو جاتا ہے مجھے کیا پتا ہوا ہے کیا نہیں ہوا تو یہ پورٹل جو انشاءاللہ ہمارے ورسید پاکستانی میرے دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے اختیار کیا ہے ٹائم لگا اس میں لیکن انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ہم اس کو آغاز کریں گے وہ ٹریک کرے گا اسے ٹریکنگ سسٹم ہوگا جب تک ٹریک کر کے نہیں بتائے گا کہ واقعی مسئلہ حل ہوا ہے تو یہ جو کام ہے کہ گواہ بھی میں خود ہوں اور مدعی بھی میں خود ہوں اور جج بھی میں خود ہوں تو اس طریقے سے پھر اس پورٹل میں کمیاں رہ جاتی ہیں تو ہم نے اپنے ہی تجربات سے اپنے ہی ان سے سیکھنا ہوتا ہے اور اس میں کمیاں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بن جائے گا اس پہ یہاں پا قیدہ پھر سسٹم کے اندر ہمارے لوگ بیٹھیں گے ذمہ دران بیٹھیں گے ابھی میں انشاءاللہ آپ کے صوبائی صدر کو بھی انشاءاللہ سریٹس افیرز کے لیے اور ان افیرز کے لیے فوکر پرسن اپنا مزریعال ہاؤس کا کر رہا ہوں آج کل میں ہماری میشنز کا ہو جائے گا اور اسی طرح پھر آگے نیچے جو ہیں اسی طرح ہمارے ریجن لیول پہ اور صوبے لیول پہ بھی ایسے بنائیں گے کہ جو ڈیفرنٹ افیرز ہیں ان کے اوپر لوگوں کو زمداریاں دیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو مارا بڑا مسئلہ ہے وہ ہے گورننس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کام ہے وہ کام میرا کیوں اس ٹائم پہ نہیں ہوتا جس ٹائم کے لیے میں نے ٹیسی پیسے بندے کو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا کیا وجہ ہے اس کی کیوں سفارش شاہی ہے مجھے اس کے لیے جب میں ٹیسی پیسے تنخواہ دے رہا ہوں ہی بندے کو اور وہ میری وجہ سے گاڑی دفتر چیزوں کو انجائے کر رہا ہے تو وہ چلو ان ٹائم ایک دنیاں دو دنیاں چلو خیر ہے کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کوئی مسئلہ ہو یا گھر میں کوئی مسئلہ ہو یا کوئی کام کا بڑن زیادہ ہو لیکن نہ ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سسٹر میں کوئی کام نہ ہو اور اس لیے آپ کو سفارش شیلی جانا پڑے بجائے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ پیسہ دے رہے ہیں اپنی لوگ جو سمجھدار ہیں پڑے لکھے ہیں سمجھتے ہیں کانونسالی کو سمجھتے ہیں سسٹرم کو سمجھتے ہیں وہ ان کی ہیلپ کریں اور ہیلپ کرنے کے بعد رشاندائی کریں کہ جی یہ بندہ اصلاح کرنے سے نکل چکا ہے یہ ایک ناسور بن چکا ہے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے جسم کے اندر آ جاتی ہے وہ دوائی گولی سے ٹھیک ہو جاتی ہے ایک ناسور بن جاتی ہے اس کو کٹنا پڑتا ہے نکالنا پڑتا ہے پھر ایسے لوگوں کو جو اصلاح کیلئے تیار رہی ہیں ان کو نکالنے کے لیے حکومت آپ کے ساتھ ہے مشاہدائی آپ نے کرنی ہے ایسے ہم نے جان چڑھا رہی ہیں ان کی جگہ نے اور لوگوں کو لے کے آنا ہے کیونکہ اسلام میں بھی حکم ہے کہ کوئی اصلاح کرتا ہے تو اس کو ویلکم کرو لیکن جو اصلاح کے لیے تیار رہی ہیں اس کو سزا دو پھر اس کا اور حل نہیں ہے ہمارے پاس تو اس میں بھی آپ لوگوں نے ایک کردار ادا کرنا ہے اور اپنی ٹیمیں بنا کے اسی طرح جا کے اسپطال کے ادھر آپ جائیں ادھر آپ دیکھیں ظاہر ہی باتیں کمیاں ہیں ایک کمی سسٹم بھی کمی ہے اس کے اوپر آپ نے سمجھنا ہے اس کمی کو انشاندائی کر کے اسو ٹھیک کرنا ہے ایک کمی یہ ہے کہ ڈاٹر موجود ہے ترخواہ لے رہا ہے اسپطال موجود ہے ڈاٹر کہتا ہے چلو میرے پاس دوائی فیلانی نہیں ہے دوائی بزار سے لی ہے کہ ڈاٹر کا نہ ہونا جو ہے نا اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر کوئی معافی نہیں ہے نرس ترخواہ لے رہی ہے وہ کہتی ہے کہ جی میرے پاس دانا ٹھیکا نہیں ہے ٹھیکا تو چلو میں بزار سے لیا ہوں اگر موقع پر موجود رہی ہے وہ حکومت کی نائلی ہوگی لیکن اس کا نہ ہونا ڈیوٹی پہ نہ ہونا اس کا کوئی بھی اس میں معافی گنجائش نہیں ہے and same applies on every department in every sector تو اس کو انشور ہم کیسے کریں گے یہاں سے بیٹھ کے تو میں اکیلے پہ نہیں کر سکتا یہ کام نہیں کوئی ڈی سی کر سکتا ہے کے لئے بیٹھ کے وہاں پہ ایتاں بڑا ظلہ کسی کی عبادی پچاس لاکھ کسی کی عبادی پچیس لاکھ کسی کی عبادی تیس لاکھ کسی کی عبادی پانچ لاکھ ایک بندے سے آپ امید نہ کریں کہ وہ کرے گا آپ نے ٹیم بننا ہے آپ کی حکومت ہے آپ کا لیڈر عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے لوگ اس سے امید کرتے ہیں وہ تو اب اس وقت جیل میں ہے جیل میں نہ بھی ہو اگر بار بھی ہو تو وہ بھی یہ نہیں کر سکتا ہمارا ایتا ٹیم یہ کام ہے کہ ہم نے وہ چیزیں ٹھیک کر کے اپنے اس نظریہ کو پروٹیٹ کرنا ہے اس نظریہ کا تحفظ کرنا ہے ہم نے اس کے لئے ہمیں ایک دمال اٹھانے پڑیں گے باقی جہاں تک بات ہے آپ کے فیوچر کی بلکل ہر بندے کا اپنا فیوچر ہے آپ کے والدین آپ انیسپنٹ کی ہوئی ہے ہر والدین انیسپنٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ بڑا پہ بہت سارا بنیں گے ان کا ٹھیک ہے آپ کا پولیٹس آپ کو شوک ہوگا کچھ پولیٹس ہر پولیٹس ہی نہیں کر سکتا پولیٹیکل ہونا ضروری ہے ہر بندے کا پولیٹیکل اویرنیس ہونا اور پولیٹیکل اویرنیس دینا ہر بندے کیلئے ضروری ہے تب ہی وہ عظیم قومیں بنتی ہے جن میں پولیٹیکل اویرنیس ہوتی ہے لیکن ہر بندہ سیاستدان نہیں بنے گا نہیں اتنی گجائش ہے کہ سیاستدان ہر بندہ بن کے اور نہیں اتنی کرسی آئے ہیں کہ ہر بندہ سیاستی کرسی کے بیٹھ جائے تو جو سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ سیاست پر فوکس کریں اس کے لئے آپ الحمدللہ ہمارے پاس بلیاتی نظام بھی ہے اس عبے میں ہمارے پاس اسمبلی کا نظام بھی ہے تو ایڈیسپنٹ کا ہمارے پاس پھر بھی ان تھاؤزنڈز ہمارے پاس ایک لوگوں کے لیے گجائش ہے جن کو اس چیز کا شوق ہے کہ وہ ہی کریں باقی اپنا کیریر بنانا ہے ساتھ آپ نے ضروری نہیں ہے کہ میں صرف پولیٹس کا رہی خدمت کر سکتا ہوں آپ اسپتال میں کہیں پر بھرتی ہو جائیں میں نے ایسے لڑکے بھرتی کی ہیں اسپتال کے اندر اور جو پورا اسپتال سمال رہے ہیں کوئی جاتا ہے ان کے پاس ہاں جی فلانا ڈاکٹر ہے ادھر لے جاؤں جی فلانا ٹیسٹ کرنا ہے ہاں ادھر لے جاؤں وہ کیونکہ سسٹم کے اندر ہے اس کو پتا ہے کہ فلانا جو ٹیسٹ ہے یہ کون سے کبرے میں ہوگا یا اگر وہاں پہ وہ نکمہ یا نکھٹو موجود نہیں ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ کون سے سیگر پیتا ہے تو کون سے کونے میں گوسا ہوگا وہاں سے پکڑ لائے گا اس کو کیا ٹیسٹ کر لے اس سے پتا ہوگا کہ اس کا نمبر کیا ہے گھنٹی کر کے بلا لے گا کیا جا یہی سہولیات ہیں کمیاں ہیں وہ کمیاں اسی طریقے سے پوری کی جاتی ہیں تو اس میں اب میں نے ماشاءاللہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے کچھ ظلوں میں جان پر ہمارے نظریاتی لوگ میکپو میں چلے گئے ہیں ان میکپو میں ہمیں کام کا کوئی بولتا ہی نہیں ہے وہ خود ہی کر رہے ہیں ڈی سی آفیس میں ہے کوئی کام ہے پندہ پیٹھا ہوا ہے کوئی آتا ہے چونکہ وہ نظریہ اس کا کلیر ہے وہ خدمت کے والا جذبے کا آدمی ہے تو وہ جا آتا ہے وہ اس کو اپنا سسٹم میں جو ایک ڈیلیں یا ایک وہ کمیاں ہیں اس کے اندر سسٹم کے اندر وہ پوری کناہ دیتا ہے تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ یہ حکومت آپ کو پرائیویٹ ڈیوی موقع دے گی کاروبار کرنے کے پرائیویٹ کاروبار کا یہ ہے کہ تجارت یا کاروبار کرنا یہ سنت ہے ہمیں یہ بھی کرنے چاہیے سرکار کتنی لوگ رہا دے دے گی کتنی لوگ کو ایڈیسٹ کر لے گی لیکن ہمیں پرائیویٹ ڈیوی ہم اپنا گردار ادا کر سکتے ہیں جب میں خوشار ہوں گا میرے پر اپنے بچوں کی ٹینشن نہیں ہوگی گھر کی ٹینشن نہیں ہوگی اچھا میرا روزگار ہوگا میں کسی مدد بھی کر سکتا ہوں میں کہیں پہ جا کے کسی کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بن سکتا ہوں لیکن جب میں اپنے مسائل میں گرہ رہا ہوں گا اور میں اپنے بچوں کا کھانا روزی روٹی رات صبح پوری کرنے کے ایک چکر میں پڑھا رہا ہوں گا اور جو بیسی کے لیے ایک موڈل ہے پاکستان اس طرف جا رہا ہے تو یہی موڈل ان ملکوں میں یہ سیاستان ڈال دیتے ہیں کہ لوگ اتنے علج ہیں اپنے مسئلوں میں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہ ہو سوچنے کا کیا ہے ہماری کون کا کیا ہو رہا ہے میرے بلک کا کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے بچے کا صبح کا کھانا دوبیر کا کھانا رات کا کھانا اچھا کپڑا پھر ایک عید آ رہی ہے اس کے لیے میں ان کے پاس ٹائم ہی نہ ہو کہ وہ اس طرف سوچیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہماری کون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس طرف ان کا دھیان کا ٹائم ہی نہ ہو ان کے پاس تو یہ چیز ہم نے اوورکم کرنی ہے آپ کا فوکر پرسن ہو جائے گا انشاءاللہ نیچے آپ ریجنز کے اندر آپ مزیر ٹیمیں بنائیں اپنی باقی انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا میں ایک باقی یہ وزیراللہ حوز جو ہے آپ کا ہی ہے میٹنگز ہوتی ہیں یہاں پہ اور میٹنگز میں ظاہری بات ہے کام بہت زیادہ ہے تو باقی آپ کے جو ٹیم میمبرز یہاں پہ ہوں گے ان کے ذریعہ پاسکتے ہیں دوبارہ میٹنگ بھی کریں گے انشاءاللہ ملکے کام بھی کریں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ عمران خان کا وہ نظریہ عمران خان کی وہ سوچ جس کے لیے عمران خان آج ہماری وجہ سے ہمارے بچوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے اس قوم کی وجہ سے جیل میں ہے ہم نے پوری قوم کو اور پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے ساتھ ایک ایسے نظریہ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے تاکہ کوئی بھی اس کے بعد اس نظام کے اندر ایسے لوگوں کو ایسے لیڈرز کو ایسی سوچ کو دبانے کی کوشش بھی نہ کر سکے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سوچ دبے گی نہیں یہ سوچ بڑے گی ہاں ہمیں انتظار ہے عمران خان کی حکم کا ہمیں انتظار ہے اس چیز کا کہ عدالتوں میں جو چل رہے ہیں کیس ان کیسوں میں ہمیں انصاف بھی لے اور ہمارے باوجداد نے بھی یہ کیا ہے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ تم جن کے غلام ہو جن اگرنیزوں کے غلام ہو جن کے تم نوکر بنے ہوئے ہو جن کی پالیسیوں پہ تم اس ملک کو تباہ کر رہے ہو جن کے حکم کے اوپر تم اس ملک کے اوپر اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو ہمارے باوجداد نے ان کو بھگایا ہوا ہے تو تمہاری تو کوئی حصیت بھی نہیں ہے ہمارے سامنے ہمیں مجبور نہ کرو ورنہ انشاءاللہ ہمیں ہمارے در صلائیت بھی ہے قابلیت بھی ہے انشاءاللہ جذبہ بھی ہے طاقت بھی ہے انشاءاللہ اور قربانی کا جذبہ بھی ہے انشاءاللہ ہم دینے کو تیار ہیں آخر میں ایک بار پھر اب سب کا بہت بہت شکریہ